آل انڈیا مینارٹی ویل فیر ایسوسیشن کی جانب سے آزادی کا پچھتر و امرت مہا اتسو ایسوسیشن کے آفیس پر منائے گیا جس کی صدارہ جناب سید شمشات خادری صدر آل انڈیا مینارٹی ویل فیر ایسوسیشن نے کی اس موقع پر ایسوسیشن کے دید اگرارہ کی انہیں شرکت کرتے ہوئے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا جن میں مہترمہ اس کے پرسنہ جلانی بیگم سنیتا جی ڈاکٹر فاطمہ تبصم مہترمہ تحسین سلطانہ جناب منان شوکت عابد علی وحید الدین مہترمہ افضل بیگم اکرم اللہ حسینی مقصود شریف جناب سویل صاحب علیاز خان محمد فاروخ محمد سلطان رنویر سنگھ امرجید سنگھ پروین پانڈیا جناب محمد عجمال علی خان اور دیگر نے شرکت کی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جناب سید شمشات خادری نے تمام ہندوستانیوں کو پچھتر میں یوم آزادی کی مبارک بات پیش کی اور آل انڈیا مائنورٹی ویل فیر اسوسیشن کے مخاصد آرز کے بارے میں تفصیلات سے واقع کروایا اس کے علاوہ انہوں نے آئندہ کے لاحے عمل کے تعلق سے بھی تفصیلات پیش کی اور اس حسنے میں ایک اور ادلاس پنخت کرنے کا انہوں نے اعلان کیا ہے ہی یہ دیکھتے ہیں حضر آباد ایکسپریس کی جانب سے پیش ہے یہ تفصیلی ریپورٹ ہمیں بڑی فخر کی بات ہے کہ آج ہم ہندوستان میں پچھتر سال آدادی کے مکمل کیے ہیں اور ہندوستان بلکہ ساری دنیا میں ہم اکلام مخام پردار کرتے ہوئے ہم آج پچھتر سال آدادشن منا رہے ہیں جس اب تارہا ہے نوکلیر پاور کے ساتھ اور ترخی ہوئی ہے شک نہیں ہے لیکن اس کا دوسرا رخ اگر دیکھا جائے تو آج موجودہ حالات کے حساب سے غربت کی ستائی بہت دیکھ چکی ہے دیروزگاری کی حد انتہا سے بڑھ چکی ہے خواتین کے اوپر مظالم پہلے سے زیادہ بڑھ چکے ہیں آج بھی ہمارے نوجوان نسل کو جو ہے کوئی رہنمائی نہیں ہے خواتین کا تحافظ نہیں ہے ہماری جائدادوں کا تحافظ نہیں ہے ہماری مذہب کا تحافظ نہیں ہے چاہے کسی بھی مذہب کا ہو یہ جو اس وقت جا کل جر چڑھا ہے اس سے ہمارے کو بچانا ہے اور ہم سو سالس جب صدی منانے جائیں گے تو ہندوستان کو ہم مکمل سیکلہ ہندوستان اور دیترین ترخی کے ساتھ پری خوش آری کے ساتھ ہمارے نوجوانوں کو جو ہے روزگار کے ساتھ ہم وہ دینے کا تصور رکھتے ہوئے عہد کرتے ہوئے آئندہ پچیس سال کی ہماری لڑی کیسی ہوگی اور ہم ہندوستان کو کس طریقے سے بچائیں گے بیرونی طاقتوں سے ہو یا اندرونی طاقتوں سے ہو ہمیں سنجیدگی کے ساتھ مل کر ایک چھوٹ ہو کر ایک بلدستے کے طرح کام کرنا چاہیے چیزوں کے لئے آلینڈیا مینورٹی ویل فر اسوشیشن کا خیام آج سے دس سال پہلے آیا ہماری اسوشیشن ریجسٹر ریجسٹریشن ہے اور اس اسوشیشن کا اہم مصد حکومت کے سنٹرل گورنمنٹ اور اسٹیٹ گورنمنٹ کے جتنے اسکیمات ہیں ان کے اوپر ایمپلیمنٹیشن کراتے ہوئے زیادہ سے زیادہ فائدہ ملت اور قوم کو پہنچے تو ان سب چیزوں کو رہنے کے بعد میں آپ کو تفسیر سے آپ سے بات کروں گا ایک ایک لوگ بات کریں گے مگر سب سے اہم چیز جو ہے ہم میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آج آپ ہم جو جمعہ ہوئے ہیں سب سے پہلے میرا اولین مصد یہ ہے کہ آج ہندوستان کو آزاد ہوئے پچھتر سال کا عرصہ گزر چکا ہے اور اس خوشی کے موقع پر آپ تمام کو ہم نے اس لئے بلایا ہے کہ ہم پچھترہ سالہ گولو جملی تقریب میں ہم بھی ہم اپنے خوشی کے اہزار کریں آلینڈیا مینورٹی ویل فیر اسوشیشن بھی اس پچھتر سالہ گولو جملی خب چند فرخہ پرستانا صرف جو کوشش کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی وہ اپنے ارادوں میں ناکام ہوں گے اور ہندوستان کا نام ساری دنیا میں روشن ہوگا اور میں ایک بات خاص طور سے کہنا چاہوں گا کہ آج ہم اس بات کا ہم اہد لیتے ہوئے آن سے اٹھیں گے کہ ہم نہ ہندو ہے نہ مسلم ہے نہ سیکھ ہے نہ عیسائی ہے ہم بھارتی ہیں اور ہندوستان کی طرحی کے لیے ہم اپنی جان اور مال کی خوربانی دینی کے لیے بھی تیار ہیں ہم بھارتی ہیں